اسی لئے میں نے مورزاد والی لیکچن میں ایک جملہ بولا تھا کہ آپ نبی الاسلام کا کوئی ایک موجزہ بھی سینٹیفیکلی ریپروڈیوس نہیں کر سکتے ورنہ نبی الاسلام کی نبوہ سٹیک پہ لگ جائے گی اگر وہی کام ایک سینٹس کر کے بتا دے جو نبی الاسلام نے کیا ہے تو پھر تو فرق ختم ہو جائے گا سائنس کبھی بھی اس قابل نہیں ہوگی کہ وہ انگلیوں سے پانی کے چشمیں جاری کر دے سائنس کبھی اس قابل نہیں ہوگی کہ کسی آشوبے چشم والے بندے کو تھوک لگایا جائے اور اسی طرح آشوبے چشم ٹھیک ہو جائے آپ پتہ ہے آشوبے چشم کی وہ باہ امریکہ میں آج بھی ہزاروں لوگ مفتلا ہوتے ہیں کئی لوگوں کی آنکھیں چلی جاتی ہیں ہم اس کو لائٹ لیتے ہیں میں تو بغد چکا ہوں دوہزار سولہ میں ابھی تک میری آنکھیں ریکاور نہیں ہوئی آشوبے چشم سے اس میں لوگ کی بینائی بھی چلی جاتی ہے تو مولا علی کو بخاری مسلم میں آتا ہے لعاب دان لگا ہے بلکہ ٹھیک ہوگی اچھا نہیں بھئی ہم آپ کو یہاں پر اسی دعوت کے اوپر کئی حکیم موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا جو لعاب ہوتا ہے وہ لگانے سے نا فرق پڑتا ہے فرق فورا نہیں پڑتا سر فرق پڑتا ہے وہ جو کمائے نا وہ انڈین ایک ڈاکٹر ہے اس کی رسرچ ہے کہ وہ تھوک بھی کونسی ہے وہ بھی سن لیں اب اکیم کی بات ہے تو انہی کی سن لیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ رات کو دانت صاف کر کے سوئیں صبح خالی پیٹ اٹھ کے آپ بغیر کلی کیے جو آپ کی موہ کے اندر تھوک ہے نا اس کو اپنی آنکھوں میں لگائیں ایسے تو آپ کی نظر اپروو ہوگی اور سر یہ میں نے کر کے دیکھا ہے واقعی یہ بات ہے لیکن یہ ایک دن میں نہیں ہوتی ہے چھے مینے وہ کہتے ہیں لی آپ کریں تو ایک دو نمبر آپ کا فرق پڑے گا میری یہ نہیں سائٹ تو بلکل ٹھیک ہے لیکن کبھی ایک بار آنکھوں میں بہت خوشکی ہو جاتی ہے اور اس وقت ابھی میڈیکل سائنس میں اس کا علاج کوئی نہیں ہے کہ اگر آنکھوں میں یہ لی خوشکی آ رہے ہیں سوائے یہ کہ وہ آپ کو مصنوع آئی ڈرابز دیتے ہیں وہ آپ ڈالیں یا آپ دو چار بر دونے تو میں نے یہ واقعی تجربہ کیا ہے میں پچھلے کوئی ایک مہینے سے یہ کر رہا ہوں تو مجھے فیل ہوا ہے کہ مجھے تقریباً 40% فرق پڑا ہے حالانکہ میں پہلے دوائیں استعمال کی وہ بھی چھوڑا دی تو مجھے فرق پڑا ہے یہ تو یہ چیک ہے لیکن میں جو آپ کو بہتحار ہوں وہ یہ ہے کہ ایک تو پہلی بات ہے کہ نبیل اسلام اس وقت سو کے نہیں اٹھے تھے اور نہیں لیٹ کر رہے لیکن سینٹیف کے لیے وہ پروف تو نہ نہ ہوا اس طرح کی جزیات میں جائیں تو ہر چیز ہی پروف ہو جائے گی جزیات ہم وہ اس چیز کی منوان وہ والی بات کر رہے ہیں اسی طریقے سے نبیل اسلام نے تھوک مبارک ایک برطن میں ڈال کے کوئے میں ڈالا تو کوئے کا پانی اوپر چڑھایا یہ تو آپ پاسی بل نہیں ہے ٹھیک ہو ٹھیک اسی طریقے سے صحیح بخاری میں آتا ہے یہ بھی بخاری مسلم میں ایک صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے کہ نبیل اسلام کے ایک صحابی کی پندلی ٹوٹ گی انہوں نے اپنی پگڑی اتار کے وہ پندلی بارڈ دی اور گسیڑتے ہوئے عبداللہ بن عطیق رضی اللہ تعالیٰ نو نبیل اسلام کے پاس آئے تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ پندلی سیدھی کر ہاتھ پھیرا جھوڑ گیا ہڈی کو جھوڑنے کے لیے اور اس کا بارڈ منانے کے لیے ایک ٹائم ریکوائیڈ ہے وہ آٹھ سے نو ہفتے ہیں وہ بھی پلستر ہو اس کی وجہ یہاں ہاتھ پھی پھیرے اور اڈی واپس آجائے یہ جو کچھ آپ کو جیلی پیر ویڈیوز میں دکھا رہے ہوتے ہیں نا اس طرح کی ویڈیو جو ہے نا وہ ڈیوڈ کوپر فیلڈ نے بھی بنائی ہی ہیں دلکل بہت ہے آہ اہا وہ بڑے وزرگ جیس تو بھی وہ الیجین ہوتا ہے اس طرح نہیں ہوتا سیچو آف لیویٹی اس نے غائب کر گیا آہ وہ اس لیے کہ وہاں چیزتے ہیں امام کعبہ غائب اپنے پھرکے کا امام آگے کرو وہ کانییں ساری تو وہ اپنی جگہ ویلڈ ہے کہ جو نبی علیہ السلام نے کام موجزے آیت کیونکہ اللہ اگر اسے آیت کہہ رہا ہے نا وہ آیت آیت ہی رہے گی تو جتنے آپ مرزات دیکھیں گے نا اسی طریقے سے سعی بخاری میں سعی مسلم میں آتا ہے جاویون عبداللہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے ساتھ سفر میں تھا آپ نے رفع آجت کے لیے جانا تھا بچھے رفع آجت کی میں نے آپ کو لوٹا پکڑایا آپ نے ستنجا کر کے پھر آپ نے حکم دیا ہواپس اپنی جگہ پہ چلے گی یہ سینٹیپکلی پوپ پاسیبل نہیں ہے اگر کوئی کہتا ہے یہ ایک درخت ہے اس کے نیچے ہم کوئی ریل کی پٹری بچھا لیں گے تو یہ مرزا تو نہیں ہو رہا ہوگا مرزا وہی ہے جو مینوان اسی طریقے سے ری پروڈیوز کر رہا ہے یہ پاسیبل نہیں ہوگا کبھی بھی نہیں اچھا اسی طریقے سے صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے حضرت موریڈا کہتا ہے میں نبی علیہ السلام سے کچھ یاد کرتا تھا بھول جائے کرتا تھا تو آپ علیہ السلام سے میں نے ریکویسٹ کی میں اپنی چادر بچھا یوں کر کے چادر میں رکھا فرمایا سینے سے لگا لیں سینے سے لگی کہتا ہے میں بھولا ہی نہیں ہوں اب حافظہ کسی کو اس طریقے سے تو نہیں ڈلیور ہو سکتا نہیں ظاہرہ یہ پورا ہے سینٹیفیکلی بھی آپ کسی کا حافظہ بڑھات ہو نہیں سکتے کس لیول تک لے کے جا سکتے اس طرح کے جتنے بھی موجزات ہیں آپ بشکات المصابی کی تیسی جنگ میں پڑھیں تو وہ سب کے سب سینٹیفیکلی ری پروڈیوس ہونا نام ممکن ہے کیونکہ نبی کے جو موجزات ہیں وہ دائمی ہیں حضرتی سن اصلاح مردوں کو زندہ کر سکتے تھے اللہ کے ازن سے آپ کو زندہ کر کے بتائیں نہیں پاسی بڑھیں مٹی کی مورت میں قرآن میں آتا ہے فونگ مارتے تھے پرندہ بن جاتی تھی سر یہ کبھی نہیں ہو سکے گا بلکہ بیالو جی نے اپنا لا فائنل کر لیا کہ لیونگ ٹھنگز نون لیونگ ٹھنگز سے بان نہیں سکتی وہ کہتے ہیں جی چڑیا بنانی ہے تو چڑیا کے انڈے سے بنے گی کچھ چڑیا بنا نہیں سکتا لیونگ ٹھنگز لیونگ ٹھنگز سے ہی بنیں گی نون لیونگ سے نہیں بن سکتی نہیں پاسیبل تو جتنے موجزات ہیں قرآن میں ذکر ہوئے نبیل اسلام سے یا صاحب اکرام ان کے انبیاء اکرام کے اب یہ اگر کوئی کہے کہ یہ پاسیبل ہے کہ کوئی بندہ لکڑی یعنی پلانٹ کینگڈم کو انیمل کینگڈم میں بدل دے کہ لکڑی کا آسا پھینگی اور وہ اجدہا بنے اور پھر اس کو آر لگائے واپس لکڑی بنے نیور پاسیبل نہیں سائنس دیل کرتی ہے ان فیزیکل لاز کے ساتھ جو اللہ نے اسٹیبلش کر لی ہے اب جو لاز اسٹیبلش ہے نا سائنس ان لاز کو یوز کر کے یہ میں بہت سینٹیفک بات کرنے لگوں اور پوری سائنس کا نچوڑ ہے ان لاز کو یوز کر کے ہیومینٹی کی جو بہتری ہے اس کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں انہی لاز کو یعنی وہ آگ کو یوز کریں گے چیزوں کو گرم کرنے کے لیے برف بنانے کے لیے نہیں اگر وہ برف بنانے کے لیے کرنا چاہیں گے تو پہلے اس سے بجلی بنائیں گے اور اس سے پھر فریج چلائیں گے فریج بنانے کے لیے وہاں پہ آپ کو وہی یعنی آٹ ٹونٹی ٹو ہی ریفریجنٹ یوز کرنا پڑے گا یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ اس میں سے جناب وہ سٹیم پاس کریں اندر برف جم جائے گرم سٹیم پاس کرنے سے فیزیکل لاز کو یوز کرتے ہیں جتنی بھی ہے ترقی وہ فیزیکل لاز ہے اور فیزیکل لاز کا بریک ہونا ہی موجزہ ہے موجزہ بھی یہ علم القلام کی ترم ہے اصل میں قرآن و حدیث میں اس کے لیے ترم استعمال ہوئی ہے آیتن آیا نشانی ٹھیک ہے نا سر اگر یہ پاسیل اچھا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس زمانے کے میں وہ چیزیں پاسیبل نہیں تھیں جو نبیل اسلام نے کر کے بتائیں لہٰذا آج اگر وہ ریپروڈیوس بھی کوئی کر لے تو وہ موجزہ ہی رہیں گی کیونکہ اس زمانے میں سائنس نے ادری درقینی کیوئی تھی سر تم سانس ہاں تو آج چکے کار چکی ہے لہٰذا فرق نہیں پڑے گا سر فرق پڑے گا نبی جو ہوتا ہے نا وہ جب موجزہ کلیم کر رہا ہے تو موجزہ وہی ہے جو آیتن ہو اور آیتن وہ ہے جو فیزیکل فینامینا آف نیچن کو توڑے حضرت عبریم علیہ السلام کے لیے آگ تھنڈی ہوئی ہے آگ کبھی تھنڈی ہوئی نہیں سکتی سر آگ کا کام بھی جلانا ہے یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے کہ سینٹیفکلی آگ سے ڈریکٹلی آپ تھنڈ حاصل کریں یہ تو ہو سکتا ہے آگ کے ذریعے آپ سٹیم انجن چلائیں سٹیم انجن کے ذریعے بجری پروڈیوس کریں اور اس بجری کے ذریعے آپ فرید چلا لیں تو یہ کہنی کر آ رہے ہوں گے نا جس نے یہاں پاکستان میں ایک منہ نے کہنی کرائی پانی سے کار چلانے در ساہرہ پانی سے بجری بھئی انپوٹ آپ دے رہے ہیں سو آوٹپٹ نکل دی یہ بیس تو یہ کونسا اکمال ہے پانی سے تو کوئی بجری چلا سکتا ہے اگر آپ بیٹریوں والا پانی ہے اور آپ بیٹری کو بجری سے چارج کر کے اسی بیٹری سے گاڑی چلاتے ہیں تو سر آپ نے سور پہ دیئے ہیں اس میں سے آپ کو بیس ملے اسیر پہ تو ضائع گئے ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ سر پیٹرول چلتا ہے پانی پاید ہے پانی پاید ہے انہیں نہیں ہوتا سر اتنا ساتھ گئے وہ پھر کہتے ہیں میری جان نوہت رہا ہے سر جدو کامیاب ہو جائے گی پھر علی پر اگلو سوال کرنا سوال کرنا کلوننگ بھی کیا ہو رہی ہے لیونگ تنگ سے نون لیونگ تنگ پروڈیوز ہو رہی ہے نون لیونگ سے لیونگ یا لیونگ سے لیونگ ختم ہو گیا سر پھر اس کو آپ آیت انہیں کہیں گے میں نے تو کہا مٹی کی مورت میں کوئی بھونگ مارے وہ تو کلٹیویشن ابھی بھی ہو رہی ہے اس وقت آپ کو شوگر کے لیے جو ہیومولین آئی ہے نہیں وہ تو کلٹیویٹ کرتے ہیں پہلے تو وہ جانوروں سے انسولین لیتے تھے نا اب ہیومولین آگئی ہے جو انسان سے اب زیادہ انسانوں سے نہیں نچوڑتے بلکہ اس کی وہ پرورش کرتے ہیں کلٹیویٹ کرتے ہیں وہ بڑھتی ہے اور وہ بھکتی ہے لیکن وہ لیونگ تنگز میں سے ہی لیونگ تنگ کو بنا رہے ہوتے ہیں اس کو ایک کنٹرول انوائنمنٹ کے اندر تو کلوننگ بھی یہی ہے یہ تو نہیں ہے کہ آپ نے جناب وہاں بٹی جمع کی تھی اس میں سے بچھڑا پان کے نکلایا ایسے تو نہیں ہے لیونگ چیز ہی لے رہے ہیں اور اس سے آپ وہ کر رہے ہیں تو میں اسی افتار ہوں کہ وہ آپ نے اس پوائنٹ آف یو کو یاد رکھنا ہے جو یعنی موٹس جے کی تعریف ہے تعریف جو ہے نا وہ ڈیفرنٹ ہے اور یہ تو وہ نہیں مانتے وہ بھی اسے پریڈکشن کہتے ہیں پروفیس ہی نہیں کہتے پروفیس ہی پتا کیا ہے کہ کوئی شخص یہ کہے آرڈ ہے چوبیس مارچ دوہزار انیس چوبیس مارچ دوہزار انتیس کو بارش ہوگی یہ آپ ذرا کسی گھرے سے جا کے پوچھے نا تو اس کی چیرے کی مسکرات ہی آپ کا جاہل ہونا بتا دے گی یاد یہ تو نہیں ہوگا یہ ہے علمہ یہ جو ہے یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ میں ایک مندے کو کہوں کہ یہاں سے پنڈی میں نے چیز بجوانی ہوں میں کہوں دو گھنٹے بعد آپ آجے کہ آجے وہاں کوئی چیز مل جائے گی وہ مل بھی جائے علمہ غیب ہے بھئی مجھے پتا ہے بھئی پونے دو گھنٹے لگتے ہیں آئیے اس کو اور آخری سواری جو بیٹھی ہوئی تھی مجھے پتا ہے وہ چلنے لگی ہے تو میں نے دو سر پر اس کو کرایا دے کہ اس کو وہ چابییں پکڑائیں ہیں اور میں نے فون کر دیا کہ بھئی مجھے پتا ہے کہ اس نے راستے میں روٹی کے لیے میں نہیں رکھتا ہے اس کا روٹی کا ٹائم بھی نہیں ہے اور وہاں پہنچ جاتی علم غیب تو نہیں ہوگیا وہ تو میں نے پرڈکٹ کیا ہے اس کی سپیڈ کے طور پر سے علم غیب یہ ہے کہ کوئی یہ بتا دے کہ آج سے دس سال بعد فلاں مارچ کی جو ڈیٹ آئے گی اس کو بارش ہوگی وہ سر آپ مارچ کے مہینے کہ قریب قریب جب پہنچیں گے تو پھر آپ ہواوں کے سلسلے سے اس وقت دندگا لگا سکتے ہیں ابھی دیکھیں اس دوہ جو بارشیں ہوئی ہیں جس کو ہمارے بعد بزراء جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو حکمران کی بڑی مہربانی ہے ان کو پتہ ہی نہیں کہ فصلیں برباد ہوگئی ہیں یہ نہ حکمران کو بدبائم پڑھنا شروع ہو جائے یہ والی بارشیں جو ہیں وہ نعمت نہیں تھی جو اب ہوئی نہیں ہے یہ اللہ تعالی سے آزمائش ہے تو اس طرح کی بارشیں آج سے تقریباً تیرہ چودہ سال پہلے ہوئی تھی ورنہ آج ہم جو چوبیس بار دوزار انیس کو بیٹھے ہوئے سر پنکھے چل رہے ہوتے ہیں ایسی چل رہے ہوتے ہیں تو کوئی شخص ان چودہ سالوں میں آلموسٹ یعنی میری شادی 2005 میں ہوئی تھی اس وقت اس طرح کا میں نے موسم دیکھا رہا اس کے بعد پہلی دفعہ میں نے یہ موسم دیکھا تو یہ بھی نہیں پریڈیٹ کر سکتے ہیں کہ 2015 کے اندر انہی دنوں میں پنکھا چلا ہوگا کہ نہیں لیکن ایک ہفتے کی پیش گوئی یا آپ کہہ لیں دو ہفتے کی پیش گوئی آپ انسٹرومیٹس کے ذریعے وہ تو کر سکتے ہیں سانٹی پیسٹ ہے سانٹی پیسٹ ہے وہ دوسرا وہ علمی غیب نہیں ہے وہ فیزیکل نالیج ہے اسی طریقے سے اگر کوئی پریگرنسی کو ایڈنٹی فائی کرتا ہے الٹرا ساؤنڈ ویوز کے ذریعے یہ فیزیکل نالیج ہے فیزیکل نالیج ہے یعنی الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے ویوز ٹریول کر کے وہ ایک پورا ایمیج کریئٹ کرتی ہے ایمیج کریئٹ ہی نہ ہو یعنی یہ تو اسی طریقے سے ایک بندہ اس دیوار کے پر مشین پھیر رہا ہو اور انگلینڈ کے اندر کوئی عورت ہو تو وہ بتا دے کہ یہ ہو جائے گا ایسے بزرگ کر لیتے ہوتے تھے اپنی وہ بھی نہیں کرتے انہوں نے ڈرتے ہیں ان کو بتا ہے کہ وہ انجینئر صاحب آئے ہوئے ہم پھر مزاق بڑھائیں گے بتا دیں گے تو یہ ہے یہ فیزیکل نالیج ہے اس طریقے سے زمین کے اندر پانی فیزیکل نالیج ہے زمین کے اندر تیل فیزیکل نالیج ہے سر اگر یہ روانی نالیج ہوتا تو ہمارے بزرگ نہ تیل دریافت کر لیتے جو نگاہ مارتے تھے تو ساتوں زمین اکراس تیل بھی کراس اتے باتے سنجنہ اتے بھی کراس سب کچھ یار ویسے رہے گل پوچھے گئے کہ تیل کیوں کراس ہو جانا تھا ہر ماری کراس ہو گیا ہر مزاق بڑھائی ہماری کراس نہیں سکتے نہیں نہیں یہ سات زمین اکراس کرتے سنجنہ ٹھیک ہوگی تو وہ یہ نہیں سب کچھ کہاں نہیں ہی تھی یہ فیزیکل نالیج ہے یہ پٹرول کی بھی دریافت فیزیکل نالیج ہے یہ سب فیزیکل نالیج ہے تو چونکہ ہمارے عموماً دینی حلقوں میں سائنس کی اتنی تعلیم نہیں ہے وہ بچارے ڈیسیب ہو جاتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں یار یہ دیکھو یہ آ گیا وہ آ گیا یہ تو گورے نے بھی بتا دیا تو یہ تو اسلام اس کو علم غیب مانتا ہے علم غیب کی تعریف ہی ہے کہ وہ علم جو حواس خمسہ کے بغیر فیزیکل ورڈ سے تعلق رکھنے والی چیز اگر فیزیکلی انٹریکشن کے بغیر حاصل ہو جائے وہ علم غیب ہوگا یعنی ایک بندہ یہاں کھڑے ہوئے یہ بتا دے کہ اس زمین میں دو سو فٹ کی گرائی کے اوپر ریت ہے تین سے اوپر پانی ہے یہ نہ کہ وہ گھر سے پڑھ کیا ہے ہو کہ جیلم کی زمین میں کتنے لیل پانی شروع ہوتا ہے نہیں اس طرح نہیں کھڑے ہو کے بتا دے لیکن ایسی مشینیں ہیں آپ زمین میں دو فٹ کا گڑا کھو دیں مشین رکھیں تھوڑی دیر میں آپ کو مشین زلد دے دے کہ پانی اتنی گھرائی میں جیساں یہاں ہمارا وارٹ ٹیبل کیونکہ دریا کے کنارے بیس پچیس فٹ پہ پانی آ جاتا ہے وہ آپ کو بتا دی اب کوئٹا میں پانچ سو فٹ تک آٹھ سو فٹ تک چلا گیا وارٹ ٹیبل تو وہ بتا دیتے ہیں یہ اسلامباد کے در بڑے ایشو چل رہے ہیں تو اس لیے آپ لوگ بورنگ کا تو خرچہ ڈیڑھ دو لاکھ روپے ہو جاتا ہے باز کا پانچ لاکھ تک بھی تو آپ بقیدہ وہ دس بیس ہزار روپے تیس ہزار روپے دے کہ وہ پہلے لوگوں کو بھلواتے ہیں اور وہ پھر بتا دیتے ہیں کہ ادھر آپ بور کروائیں یہاں پانی نیچے موجود ہے وہ نکل بھی آتا ہے تو ان کا کوئی ہاتھ نہیں چومتا ہے جب وہ نکلتا ہے نا کوئی ہاتھ نہیں چومتا ہے کہ سر یہ بڑے پہنچے بزرگو ضرور شرارت کو انہیں کوئی وشکار دیں دے میں نے واقعہ اپنا بسرہ نمبر تیرہ میں بتایا ہے حضر خیزر علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہے کہ پانیوں پر حضر خیزر کی حکومت ہے تو میں نے اسے بتایا تھا کہ دوزار دس کی بات ہے وائل کی میں نے بورنگ والے کے ساتھ ٹھیکہ کیا چالیس ہزار پے میں میں مختصر اصلاحات ہوں جس کے لے کے نہیں کیونکہ اگلے سوال بھی کرنے ہیں تو وہ جناب ٹھیکہ تیہ ہوا کہ جی وہ چالیس ہزار پے میں دو سو فٹ تک جائے گا تو اس نے دو سو دس فٹ کر کے کہا جی میں دو سو دس فٹ تک چلا گیا چھٹ بھی نہیں پانی دی ٹھیک ہے جی تو سی نا تو انہوں میں پہلے ہی کیا سی کہ حضر خیزر نے نامدہ بکرا دیو وہ میں کہا بکر شگر ایسی کو نہیں دینے پائی میں نے جناب دو نفس پڑھے اشراق کے اس کے بعد میں نے نا اس کو چھوٹے کے بزرگ اسی بھی آیا میں کہا اے ٹھیک ہو اور وہ اس لیے نہیں کہ مجھے پتا تھا وہاں میرے لیے یعنی میں نے جو مکام کا ڈیزائن بنایا تھا اس میں جگہ ہی بنتی تھی ٹینکی بھی ادھر بان سکتی تھی ٹینکر کے اعتبار سے میں نے فیزیکلی اپنے نقشے کے اعتبار سے کیا وہ کرامت تو بانی جاتی ہوتی ہے تو وہ میں کہا یار خزر کے کہ کوئی بھی بزرگ اپنا پشاب نہیں روک سکتا پانی کون روک سکتا کسی تھی اگر اللہ نے لکھا ہے یہاں نکل آئے گا نہیں لکھا ہے نہیں نکلے گا تو کاندھا جی ہو بڑے گستا ہو جی تو اسی یہ وہ اس کی بارہ مشینیں اسلامباد میں مختی جگہ پہ چل رہی تھی تو وہ جناب وہی ہوا کہ اس کی بات سے ہی نکل آئی کہ میری گستاقی کی وجہ سے دو سو دس فٹ تک حالانکہ وہاں پہ پچاس ساٹھ فٹ کے اوپر ہلکی ہلکی سیم آ جاتی تھی اور پانی گزرا اور میرا جب اس نے کھو دا دو سو دس فٹ تک سیم بھی نہیں آئی گستاقی بہت بڑے لیول کی میں نے کیوئی تھی تو وہ مجھے کہتا ہے جناب کے جی تنو پہلے کیا سینا یہ پانی جڑا ہے نا نہیں نکلنا تیرا تو فلانی جی کہا ایک بائی گیا وہ دم کرا پانی سٹوا پانی نکلائے بائیس ہی دام کروانا تھا تو چالیس دار پہ کا ٹھیکہ کرنے کے ضرورت تھی تو کہتا ہے اب تو میں پندرہ سو روپے دیاری لوں گا دیاری کے ساپ سے کام کروں گا ٹھیکہ تو میں دو سو کر چکے میں نے کچھ شروع کر اللہ کا نام لے گئے ایک دن کیا دو سو بیس بیٹ پہ وہ پہنچا اگلے دن صبح و صبح رہے مجھے فون آ گیا اس کا کہتا ہے یہ تو پانی بہت زیادہ نکلائے وہ دو سو دس فٹ کے دور پہ تھا کفروشیر کا معاملہ سر دس فٹ کی دوری پہ وہ کہتا ہے پانی اتنا نکلائے کہ میری بوکی نہیں تھی جاری وہ جب اس نے دو سو دس فٹ پہ زیرو پانی دو سو بیس پہ زیرو دو سو بیس کے بعد جب اس نے پہلی بوکی ماری تو ایک چھوٹا سا پتھر ہٹا تو نیچے پچاس فٹ پانی اوپر چڑھایا وہ بیسیکلی رگ مل گی اسے کہتا ہے نا زمین میں رگے ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے واٹر ٹیبل کا پانی وہ بارشوں کی ورہ سے ہوتا ہے اور ایک زمین کے نیچے دریاؤں کا پانی ہوتا ہے وہ جون جلائی میں منی خوشک ہوتا اسے کہتا ہے رگ کا پانی جیسے آپ کو یہاں پہ اگر خال کے اوپر لگے تو خون ایسے نکلے گا لیکن اگر نس پہ سراخ کر دے وہ آرابان کے وہ نسیں زمین کے اندر مجود ہیں سر وہ ایکزیکٹ نس وہ کہیں کہیں سی گزرتی ہے نس تو وہ وہاں پہ پڑا اور پچاس فٹ پانی یعنی وہ پانی جو دو سو بیس سے نکلا وہ بیس فٹ وہ ٹریول کر کے ایک سو ستر تک اوپر آ گیا اوہ اچھا پھر میں نے اس کو کہا تم موٹر چلاو وہ کہتا ہے بوکی نیچے نہیں جا رہی آپ تو مزید خدا ہی نہیں کر رہی میں نے اس کو کہا دو سو پینتیس تک لے جاؤ کہتا سر نہیں جائے گی ہم جناب بارہ گھنٹے موٹر چلائی پانی ختم ہی نہ ہو حالانکہ اسلامباد میں یعنی دس بارہ میٹ بھی آپ موٹر چلائیں وہ واٹر ٹیبل با پانی ختم ہو جاتا ہے پھر آپ کو ڈیٹھ دو گھنٹے دزار کرنا پڑتا ہے پانی چڑھتا ہے اللہ کا فضل ہے آج جناب دس سال ہونے کو آئے ہیں پانچ پانچ چھے گھنٹے موٹر چلتی ہے لوگ لے کے بھی لے کے جاتے ہیں اور کئی بار ہم موٹر چلا کے بھول بھی جاتے ہیں دفتر میں میں فون آتا ہے صبح نوہ جے چلائی سیدھے اے زور ٹائم میں آیاں کھانا کھانتے وہ بار پانی پہ مگدہ جے ایک دو بار یہ بھی ہو گیا آج سا موٹر چل دی بھی پانی ختم نہیں ہوا کدھر دس منٹ کدھر دس دس گھنٹے اور آج تک اللہ کے پاسے چلے اے اللہ کا پانی نہ ہو خیزتہ پانی نہیں بارہل اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اس نے اپنی اصلاح کر لی اس کو میں نے کہا یہ دیکھ لو یار کچھ نہیں ہوتا یہ اللہ کے کام میں اللہ کرتا ہے ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ کا پانی ہے جسے چاہے دے جسے چاہے روک نہیں